ہلو مائی ڈیئے فرینڈز آج ہم بیسی میتھمیٹکس کا ایک اور لیکٹر لے کے آئے ہیں جس میں ہم سیکھیں گے ہول نمبرز کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ہول نمبرز وہ والے نمبرز جو زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں یا ہم ایسے بھی کہے سکتے ہیں all positive integers including zero جتنے بھی positive integers ان کے ساتھ ہم زیرو لیں گے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہول نمبرز اس سے پہلے بھی میں نے نمبر سسٹم پورا پڑھایا تھا اگر کس نے وہ لیکٹر نہیں دیکھا ہوگا وہ میری چینل پہ جا کے وہ لیکٹر دیکھ سکتا ہے اور چینل پہ جو نیا ہے وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلو ہم دیکھتے ہیں ہول نمبرز ہم نے دیکھا ابھی وہ نمبرز جو زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں یا ہم ان کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں all positive integers including zero ان میں اب ہمارے پاس ہول نمبرز میں کونکوں سے نمبرز آتے ہیں نیچر نمبرز نیچر نمبرز ہوگئے all whole numbers excluding zero zero کے بغیر جتنے بھی whole numbers ہیں ان کو کہتے ہیں ہم نیچر نمبرز یا all positive integers جتنے بھی positive integers ان کو ہم نیچر نمبرز کہتے ہیں ان کا دوسرا نام ہے counting numbers نیچر نمبرز میں ہمارے پاس آتے ہیں prime numbers composite numbers even numbers اور نمبرز prime numbers کیا ہوتے ہیں وہ والے نمبرز جن کے دو ایک فیکٹرز ہوتے ہیں ایک اپنے آپ دوسرا one یہ ہم کہیں سکتے ہیں جو دو ایک نمبرز سے بننے ہوں numbers ان کو کہتے ہیں prime numbers prime numbers کے لئے ہمارے پاس فیکٹ ہے اگر ہم دیکھیں گی one سے لے کے hundred تک کتنے prime numbers آتے ہیں وہ آتے ہیں 25 prime numbers اور one سے لے کے thousand تک کتنے prime numbers آتے ہیں وہ آتے ہیں 168 prime numbers ایسے ہمارے پاس کمپوزٹ نمبرز کمپوزٹ نمبرز ہو گئے وہ والے نمبرز جن کی دو سے زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس smallest کمپوزٹ نمبر ہے 4 اس کے بعد 6 سوان ان کے دو سے زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں مطلب یہ باقیوں کے ٹیبل میں بھی ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس کے لئے ایک فیکٹ ہے کمپوزٹ نمبرز اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں even numbers even numbers ہو گئے وہ والے نمبرز جو دو سے ڈیویزیبل ہوں یا جن کے ones place پہ zero ہوگا two ہوگا four ہوگا six ہوگا eight ہو اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں odd numbers odd numbers ہوگے وہ والے نمبرز جو دو سے ڈیویزیبل نہ ہو جن کے ones place پہ one ہوگا three ہوگا five ہوگا seven ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس اور ایک نمبر آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرفیکٹ نمبر پرفیکٹ نمبر کیا ہوتا ہے sum of factors equal to number itself کیا ایکزامپل ہم لیں گے for example ہم لیں گے six یہاں پر لیں گے six six کیا ہم لیں گے factors six کے factors سے one سے بنتا ہے six two سے بنتا ہے three سے بنتا ہے six کے یہ factors سے اگر ہم دیکھیں گے جو ہمارے پاس six کے factors ہیں وہ ہیں one two اور six ان کو factors کو add کریں گے one plus two plus three equal to six مطلب ان کے factors کو میں نے ایڈ کیا وہ اس نمبر کے برابر آ گیا ایسے ہمیں ملا perfect number کیا ہوتا ہے کوئی بھی نمبر جب اس کے factors ہم ایڈ کریں گے وہ اس نمبر کے برابر آ جائے گا except number itself six بھی six کا factor ہے لیکن six کو ہمیں exclude کرنا ہے include نہیں کرنا ہے باقی جتنے بھی factors ان کو ایڈ کر کے نمبر کے برابر آ جائے اس کو کہیں perfect number ہمارے پاس آتا ہے six ہے perfect number 28 ہے perfect number 496 ہے perfect number ایڈ سیٹرہ یہ سب ہے perfect number اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور concept آتا ہے face value اور place value یہاں پر ہم لیں گے example for example میرے رہا ہوں exam 89 89 میں ہمارے پاس جو 8 ہے یہ اس کا face value میں نے نمبر itself 9 جو ہے یہ اس کا face value ہے اب یہاں پر place value کا اسے ہم نکالیں گے 9 کس place پہ 1's place پہ ہو گیا 9 1's place پہ ہم اس کے ایسے لکھ ساتے ہیں 9 1's place پہ ہو گیا ہو گیا 9 into 1 plus 8 کس place پہ 10's place پہ ہو گیا 10 into 8 یہ بن گیا ہمیں پہ 80 plus 9 یہ ہو گیا 89 تب جا کے ہمیں پاس بنتا ہے 89 اب آپ کے پاس کوئی اور نمبر نکالنا ہوگا جس کا place value آپ کو نکالنا جیسے ہمارے پاس 4 86 یہاں پر ہم اس کو expand form میں کیسے لکھ سکتے ہیں 4 کس place پہ 100th place 1's 10's 100 ہم لیں گے 100 مجھے 4 100 place پہ ہے لیکن کون ہے 4 plus 10 into 8 10 ہیں 10's place پہ 8 plus 1's place پہ کون ہے 1 into 6 ایسے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 400 plus 80 plus 6 ہو گیا 486 ایسے ہم نے کال سکتے ہیں کسی بھی نمبر کا place value ہمارے پاس اور ایک نمبر لیں گے ہم 395 اگر ہم اس کو place value میں چینج کریں گے 3 ہو گیا 3 کس کی place پہ 100 place پہ plus 9 کس place پہ 10's place پہ اس کو 10's 5 کس place پہ 1's یہ ہم نے لکھا اس کو expand form ایسے ہم نکال سکتے ہیں کسی بھی نمبر کا 1's place value کیا ہے place value ہو گیا 5 کا place value 5 ہے 9 کا place value 9 ہی ہے اور 3 کا face value 3 ہے i hope آپ کو یہ lecture پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ lecture پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولی next lecture میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے divisibility test divisibility test اور divisibility rules کیا ہیں ہمارے پاس numbers کا thank you